اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے اور ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے آمین سوم آمین اچھا یہ رات کی جو ویڈیو ہے نا میں یہاں پہ آئی تھی ڈسکاؤنٹ شاپ پہ مجھے یہ ڈسکاؤنٹ شاپ بہت پسند ہے اور یہاں میں نے لینی تھی چیز اچھا چیز کا جو پیکٹ تھا یہاں ٹو کیجی کا تھا میں نے کہا مجھے ہاف کیجی کر کے دو اچھا یہ تقریباً آیا تھا ففٹین ہنڈرڈ کا اور ہدایہ بھی میرے ساتھ ہی تھی ڈی جی خان میں ڈسکاؤنٹ شاپ جو ہے نا اس کا ایک فائدہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی چیز نیسیسری یا گروسری وغیرہ کے حوالے سے تو ہمیں ایک ہی جگہ ہر چیز مل جاتی ہے اچھا چیز میں نے لی کیوں یہ میں ابھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کیونکہ میں نے بچوں کا بنانا تھا سنڈے سپیشل ناشتہ اب جب سپیشل ناشتہ بنا رہی تھی تو اس کے لیے مجھے آٹا بھی سپیشل ہی گوننا تھا اس کے لیے میں نے دو کپ میدہ اور دو کپ ہی جو گندم کاٹا ہے وہ لے لیا اس کے اندر میں نے دو سے تین چمچ آئل کے ڈال دیئے ایک چمچ نمک کا اور ایک چمچ ہی چینی کا پہلے میں اسے ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کروں گی اس کے بعد میں اسے پانی کے ساتھ گوندوں گی اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پراتے بہت زیادہ کرسپی بنتے ہیں اور ساتھ ہی میں نے ایک کپ چائے کا بنا لیا کیونکہ امار آیا تھا میرے پاس اس نے کہا کہ نیچے جو ہماری شاپ پہ آدمی بیٹھتا ہے تو اسے ایک کپ چائے چاہیے تو میں نے فٹا فٹ اس کے لئے ایک کپ چائے بھی بنا دیا اچھا میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ صبح مطلب آٹھ بجے کا ٹائم ہے بس فٹا فٹ میں نے اچھی اچھی چائے بنا کے اسے بھیجوا دی آٹے کو چار سے پانچ منٹ گوندنے کے بعد میں نے اسے ریسٹ کے لئے بھی رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو دوبارہ گوندا تھا تاکہ یہ اچھے سے گوند جائے اچھے یہاں پہ میں بنا رہی تھی چکن کے پراتھے آپ لوگوں نے پتہ نہیں کبھی بنائے ہیں کہ نہیں بنائے اگر بنائے ہیں تو مجھے ضرور اس کا فیڈ بیک دیجئے گا کہ کس طرح آپ لوگ بناتے ہیں اچھے یہاں پہ میں نے پہلے سے چکن میرینیٹ کر کے نہیں رکھی تھی صرف میں نے دس سے پندرہ منٹ کے لئے ہی میرینیٹ کی تھی اور یہاں پہ میں نے چکن کا کیمہ بھی نہیں لیا تھا میں نے چکن کی بوٹیاں ہی لی تھی کیونکہ میں نے اس کو بعد میں شرٹ کرنا تھا یا پھر اس کو گرائنڈر کر لینا تھا کیونکہ مجھے سمال پیسیز ہی چاہیے تھا شرٹ چکن ہی چاہیے تھا لیکن میں نے اس کا کیمہ نہیں بنایا اچھے میرینیشن بھی میں نے نمک مثالہ موسیقا آپ پرائی کریں اس میں صرف دو سے تین چمچ ہی آپ نے آئل کے ڈالنے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اندر زیادہ آئل نہیں ڈالنا ورنہ ہمارے جو پراتھے ہیں وہ پھٹ جائیں گے اور اچھے نہیں بنیں گے جب چکن پرائی کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اس کے اندر میں ہری میرچے ڈالوں کے نہ ڈالوں لیکن پھر میں نے نہیں ڈالی میں نے سوچا کہ یہ پراتھے میں جا کے نہ پراتھا خراب نہ کرتے ہیں تو پھر میں نے اس کے اندر چلی سوس ڈال دی تھی اس کی جو فیلنگ ہے اس کو میں نے تھوڑا سا سپائسی ہی رکھا تھا اور یہاں پہ چکن کو میں کور کر کے بھی رکھ دوں گی تاکہ تھوڑی سی ٹینڈر ہو جائے پھر اس کے بعد جب یہ پک جائے گی تو میں اس کو چاپر میں چاپ کر لوں گی اچھے جب آپ چاپر میں ڈالیں تو دھیان رکھئے گا کہ چکن تھنڈی ہو گرم ہم نے اس کو چاپر میں نہیں ڈالنا اور ساتھ ہی بچوں کو خوش کرنے کے لیے میں نے اس کے اندر چیز بھی ایٹ کر دی تھی اور چکن چیزی پراتھے بچوں کے لیے بلکل بننے کے لیے تیار تھے اور بچے بھی ذرا ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے کہ آج سنڈے ہے تو سپیشل ناشتہ بن رہا ہے اچھے شرجیل کیا کہہ رہا تھا کہ ممہ یہ نہ بزار سے جو ملتا ہے نہ دو ڈھائی ساو کا ایک پراتھا بنتا ہے ملتا ہے تو میرے خیال میں میں نے چار ساو کی چکن لی تھی اور اس کے ساتھ میں نے کافی زیادہ پراتھے بنا لیے تھے تو مجھے لگا کہ یہ زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت یہ کہ ہم بزار سے لیں تو گھر میں زیادہ ایزی بھی ہے اور ہائیجینک بھی ہے اور صاف ستری چیز جو دے رہے ہیں اس کے ساتھ پھر کوئنٹیٹی بھی زیادہ مل جاتی ہے ہمیں اور آپ بتائیں آپ کے ہاں جو موسم ہے کیسا ہے یہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے شدید گرمی ہو رہی ہے اور بچوں نے کوشش کی کہ اسی وغیرہ کی صفائی کر لیں لیکن خاص کوئی صفائی ہوئی نہیں اس کی کولنگ وغیرہ اتنی خاص نہیں ہوئی تو ہمیں بلانا پڑے گا کسی الیکٹریشن کو جو اس کی صفائی کرے گا اور گیس وغیرہ ڈلوا کے پھر اسے ریپیئر کرے گا تو پھر اس سے ہمارا جو ایسی ہے پھر اچھا ہی کام کرے گا انشاءاللہ یہ بھی صبح کا ہی ٹائم ہے کیونکہ رات بہت زیادہ گرمی تھی تو بچوں نے صبح اکتے ہی ایسی کی صفائی وغیرہ کر لیں کوشش کی کہ اس کو ہم ٹھیک کر لیں اور اس کی صفائی کر کے نہ اس کو ہم آن کریں اور میں نے آپ کو دی ہے نیو ریسپی چکن پراتھے کی ریسپی جو آپ بھر میں ایسی لی بنا سکتے ہیں اس وجہ سے آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب نہیں کر چکے تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر کے ہی جائیے گا اور آپ یقین نہیں کریں کہ بہتی مزے کہ بہتی تیسٹی یمی پراتھے بنیتے ہیں آپ بچوں کو کھلائیں اور ویسے بھی بچے چیز دیکھ کے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ چیزی پراتھا ہے تو نہ کھانے والے بچے بھی ضرور اسے کھائیں گے اور یہ تو صبح کی ویڈیو تھی جو میں نے بنائی اور میں نے ایڈٹنگ وغیرہ کر کے میں نے اس کو اپلوڈ کر دیا دیکھتے ہیں پھر شام میں ہم کیا بناتے ہیں تو اس کی انشاءاللہ میں ریسپی آپ لوگوں سے کل یا پھر پر صبح ہی شیئر کروں گی اور آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنے بچوں کو مزے مزے کی ریسپیز کھلائیں میں کھانے کھلائیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریسپیز شیئر کرتی ہوں موسیقی 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 موسیقی